سبحان اللہ کہتو سبحان اللہ آس تک فائدہ معلوم ہے کہ نہیں لیکن سر لو آنے والا ہر خطیب کہتا کہو سبحان اللہ آنے والا نقیب کہتا کہو سبحان اللہ آنے والا شاعر کہتا ہے کہو سبحان اللہ کیا مطلب سبحان اللہ کا لغوی معنی ہے اللہ پاک ہے اللہ بولو نا بھئی بولو بولو زور سے بولو کیا ہے اللہ پاک ہے ہم کہیں گے مولا تُو نے آسمان بنایا تُو پاک ہے زمین بنائی تُو پاک ہے شجر و حجر بنایا تُو پاک ہے جن و بشر بنایا مولا تُو پاک ہے گورے کو پیدا کیا تُو پاک ہے گالے کو پیدا کیا تُو پاک ہے سرمایہ دار کو پیدا کیا تُو پاک ہے ساری کائنات کو بنایا مولا تُو پاک ہے کہو گے تب بھی خدا پاک ہے اور نہ کہو گے تب بھی خدا پاک ہے آنے والا خطیب کیوں کہتا ہے کہو سبحان اللہ آنے والا شاعر کیوں کہتا ہے کہو سبحان اللہ آنے والا نقیب کیوں کہتا ہے کہو سبحان اللہ مطلب یہ ہے جب انسان بار بار کہتا ہے مولا تو پاک ہے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گوا بن جاؤ جنہوں نے مجھے آج پاک کہا ہے میں سب کو پاک فرما رہا ہوں میں سب کو ساتھ اب زور سے بولو اور زور سے بولو یعنی اللہ پاک فرما دیتا ہے اب یہ بات بتائیے ہمارے حضرت یہاں سے اٹھے اٹھنے کے بعد اگرا گئے اور وہاں سے ایک سابون لے کر آیا یعنی ستر روپے کا سابون خرید کر لیا ہاتھ میں لگایا ہاتھ ساف پیر میں لگایا پیر ساف پیٹ میں لگایا پیٹ ساف پیٹ میں لگایا پیٹ ساف پورے جسم میں لگایا پورا جسم ساف ہو گیا لیکن ایمانداری سے بتانا دل کی گندگی ساف ہوتی ہے کیا آپ کہو گا نہیں تو دنیا کے سافن سے تمہارا ظاہر صاف ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے سے پروردگاہ تمہارے پاطن کو صاف فرما دیتا ہے جس کی گندگی اب زور سے بول دو سبحان اللہ اب کسی نے مجھ سے کہا منظر نمات ٹھیک ہے پہلے تو آپ نے کہا سبحان اللہ کہو فائدہ بتایا دوسری بار بھی بتایا لیکن زور سے کہنے کا کیا مطلب ہے سن لو یہ بھی بات سن لو بڑی پیاری بات ہے اب زور سے کہتے ہو سبحان اللہ ادھر والے کہتے ہیں سبحان اللہ پیچھے والے کہتے ہیں سبحان اللہ کل میدانے محشر قائم ہوگی رب فرمایے گا دنیا سے کچھ لائیا ہے تو تو کہے گا مولا میرے پاس کچھ تو نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے انوز بھائی نے حضرت نے یہاں کی کمیٹی نے ایک جلسہ رکھا تھا اُتھ جلسے میں میں نے سبحان اللہ کہا تھا رب کہے گا جب تُو نے سبحان اللہ کہا تھا تمہارا کوئی کوا ہے اگر انسان مجرم ہو جائے تو کوا مل جائے تو اس کو جل سے رہائی ملتی ہے زور سے کہو جے سبحان اللہ تو ادھر والا کہے گا مولا میں نے سنا تھا ادھر والا کہے گا آگے والا کہے گا پیچھے والا کہے گا مولا میں نے سنا تھا جب اتنے لوگ کوا ہی دیں گے تو جہنم کے دروازے سے نکال کر جنت کی بشارت دے مل جائے گی جنت کا موسکار زور سے بولو اور زور سے بولو حضرات محترم رات کافی ہو گئی ہے لیکن آپ کو سننا ہے پاس سمجھ میں آ رہی ہے کاب گیا چون در رہا ہے چون سہم گیا ہے انہوں نے کہا بادشاہ ایک مسلمان ہے اسلام وہ پودا ہے کھاٹو تو ہرا ہوگا تم جتنا افتراش ہوگے اتنا ہی سیوا ہوگا اور اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں خوہ روا چار یار کی حضرات اور نورے میرے قوم کے دیالوں مسلمانوں میں لمبی گفتگو کے طرف چلا جاؤں گا تو زیادہ وقت ہوگا لیکن آپ سنیں فرماتے ہیں کیا بات ہے کیونکہ آپ گیا کہ ایک مسلمان بیٹھا ہے سب نے تیاری کی چھے لاکھ کے مجمع وہ مسلمان کو آنے کی جررت کیسی ہوئی ہمت کیسے ہوئی کسی نے کہا گردن کار دیں گی کسی نے کہا اس کی ووٹیاں نوچ لیں گی کسی نے کہا اس کے جسم کے ایک ایک ووٹی سب پر پڑھ دیں گے وہ مسلمان ہے کہا بادشاہ نے کہا پادری اگر اتنے بڑے مجمع میں ایک مسلمان ہے تو اس کی پہچان ہوگی کیسے اس کی سناک ہوگی کیسے اس کو پتا چلے گا کیسے کہ یہ مسلمان ہے تو پادری نے کہا بادشاہ بادشاہ ایک ایک راستہ ہے کہا کونسا راستہ کہا راستہ یہ ہے اگر اس کو اس کی ماں کا واسطہ دیں گے نہ تو اٹھے گا نہیں زور سے بولو نہ زور سے بولو زور سے بولو حضرات میں کچھ دینے کے لئے آتا ہوں دیکھیں فرماتے ہیں اگر اس کو اس کی ماں کا واسطہ دیں تو وہ اٹھے گا نہیں بیوی کا واسطہ دیں تو اٹھے گا نہیں بچوں کا واسطہ دیں تو اٹھے گا نہیں شہر کا واسطہ دیں تو اٹھے گا نہیں لیکن اگر اس مسلمان کو کہا جائے تمہارے نبی کا واسطہ بس سمجھ میں آ رہی ہے چچا آ رہی ہے آ رہی ہے کہا اگر اسے کہا جائے تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ اللہ ہو اکبر تو کہا پھر کیا ہوگا کہا وہ مسلمان ادھر ادھر نہیں دیکھے گا فوراں کھڑا ہو جائے بادشانے کا پادری ایسی بات ہے تو کہہ کے دیکھا پادری نے کہا چھ لاکھ کے مجمع میں جو مسلمان بیٹھا ہے تو میں تمہارے نبی کا واسطہ ہو اللہ ہو اکبر اتنا کہنا تھا ایک نوجوان بھرے مجمع میں کھڑا ہو گیا بھرے مجمع میں چھ لاکھ کے مجمع میں ایک مسلمان کھڑا ہو گیا اب جب مسلمان کو سب نے دیکھا تو پہلے پادری کاپ رہا تھا اور جس نے جس نے ان کے طرف دیکھا سب کاپ نے لگے تاریخ بتا رہا ہوں میں گھر کی بات نہیں بتا تاریخ بتا رہا ہوں میری ماں تم نے ایسے بیٹے کو چھنم دیا ہے تم نے ایسے سبوت کو چھنم دیا ہے تم نے ایسے لادلے کو چھنم دیا ہے وہ بیٹا کھڑا ہوا سب کا اپنے لگے بادشاہ نے کہا پادری پوچھ اس کا نام کیا ہے کھڑا تو ہو گیا پوچھنا اس کا نام کیا ہے پادری نے کہا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے نوجوان کو ملان نہ ہوا نوجوان نے کہا میرا نام پوچھتے ہو تو سن لو مجھے دنیا خالد بن ولید کہتی ہے رسول کے ساتھ حضرات آؤ تاریخ یورا کا مشاہدہ کرو آج مسلمان کو مسلمان کے سامنے کٹا جاتا ہے مسلمانوں کو دکھ اور درد نہیں ہوتا ہم کم تک دیوبندی رافظی کا دیانی بہائی ان لوگوں کے ساتھ ملے نہ نہ ہے اور ایسے ادھر ادھر کرتے رہے نہیں بلکہ یہ ہماری آپسی اختلاف ہے رہے گا لیکن جب قوم مسلم کی باپ آئے تو ہم کو آج ایک پلیٹ فارم پیان ہم جانتے ہیں ہم عقیدے کا سعودہ نہیں کر سکتے ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں لیکن مسلمانوں آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے آج قوم مسلم کو ایک پلیٹ فارم پیانے کی ضرورت ہے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہا خالد بن ولید ہے میں اللہ کے رسول کے صحابی ہوں اللہ ایک پر اتنا دیکھنا تھا سارے کے سارے یہودی کانپنے لگے میری فام کے دیالو مسلمانو وہ کیسا مسلمان تھا جس کا کردار اتنا جس کا کردار اتنا انوکہ و نیرانہ تھا جس کے کردار اتنا بہتر تھا کہ ساری دنیا کے اندر انہوں نے دکھایا مسلمان کبھی درتا نہیں ہے یہ وہ مسلمان ہے مستفاد آنے رحمت نے جسے خرید لیا ہو مستفاد آنے رحمت جسے پسند کر لیا ہو وہی تو مومن ہوتا ہے وہی تو مسلمان ہوتا ہے وہی تو رسول پاک کا سچا وفادار ہوتا ہے آج سارے لوگ بیٹے ہیں عدب و احترام کے ساتھ بیٹے رہے ہیں اور چند باتیں آپ سنیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دینہ آمنتق اللہ وقونو ماں صادقین اے ایمان والو اللہ سے اکبرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا آپ سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں آج لوگ بیمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آج لپیروں کے ساتھ ہوتے ہیں رہزنوں کے ساتھ ہوتے ہیں گنڈا کے ساتھ آج کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اچھوں کے ساتھ کون ہوتا ہے اچھوں کے ساتھ جو ہوتا ہے ابھی میں نے اسی علاقے میں آ کر کے میں نے دیکھا ہے ایک جگہ بھی میں کلکتہ کے قریب آیا تھا وہاں پہ ایک پوڑا آدمی آ گیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ کو معلوم ہے میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں کہا حضور بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی پیٹی کو فور ویلر کاری شعید کر دے رہا ہے سامنے اس گاری کو سجا کے بھی رکھا ہے اور ساوان کو سجا کے رکھا ہے اور سارے لوگ اور ساری عورتیں آیا کے دیکھ رہی ہیں اللہ ایک پر میں نے کہا اس منظر کو اگر کسی قریب کی پیٹی نے دیکھا ہوگا تو اس کی پیٹی کے قدر اتنے پوڑن ہوں گے اس کی آنکھوں سے آسو جو ہے پہ رہے ہوگے اس کا دل کا تکڑا تکڑا ہو گیا ہوگا وہ لڑکی سوچ رہی ہوگی کاش میرے باپ کے پاہ ایک فور ویلر کاری خریدنے کے پیسے ہوتے تو وقت کے سال میرے بھی ہاتھ پیلے ہو جایا کرتے لیکن آپ نے تاریخ نہیں پڑی ہے میرے مصطفیٰ گانے رحمت نے اپنی بیٹی فاطمہ کا جہاز جب رکھا تو صحابہ آ کر دیکھنے لگے ابو بکر صدیق نے دیکھا عمر فاروق نے دیکھا عثمان غنی نے دیکھا مولا علی نے دیکھا اللہ ایک پر ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے پیشواں ہیں اللہ کے حبیب ہیں دولوں جہاں کے طبیب ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی عورت کی دمان جنتی عورتوں کی سردارہ ہے لیکن آپ ان بیطری بیٹی کو اتنا کم جہاز دے رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں اے ابو بکر صدیق مجھے میری بیٹی کی نہیں پڑی ہے خیامت تک آنے والی ان امت مسلمان کی بیٹیوں کی پڑی ہے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ذرا دیکھو ایک تاریخ کی بات بتا دوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے اتر دین آج پور میرا گھر ہے مد فردیس میں میں پڑھاتا ہوں میں اپنے علاقے میں پہنچا ایک کی لڑکی گھر میں بیٹی ہے میں ادھر سے جا رہا تھا حضرت ہمارے گھر پہ فاتحہ پڑھ دیں بہت دنوں کے بعد آپ کو ہم نے دیکھا میں گیا گھر میں فاتحہ پڑھنے فاتحہ پڑھا تو اس کی بیٹی رو رہی تھی اس کی ماں رو رہی تھی میں نے کہا کیوں روتی ہیں اس کی ماں نے کہا بیٹا کاش میرے گھر میں چار تولہ سونا ہو جاتا تو میری بیٹی اپنے سسورال سے میں کیا کے نہیں بیٹھتی نوجوانوں تم سونے کی حقیقت کو پہچانے نہیں ہو اس سونے کی حقیقت کیا ہے اس چاندی کی حقیقت کیا ہے آج قوم مسلم میں یہ پریشانی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی ہم سرکار کی ہر ہر سنتوں پر نہیں چلتا رہے ہیں سرکار نے ہمیں کیا دیا ہے ہم اسے لے بھی نہیں پا رہے ہیں ہم پیٹیوں کو ستاتے ہیں بہنوں کو ستاتے ہیں اگر بیوی بن کے کسی کے گھر میں وہی عورت چاہتی بھی ہے تو اس عورت کو جہیز نام کا لے کر اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے مجھے تاریخ میں ایک بات یاد آتی ہے اللہ وہ ایک پر بدائیوں شہر ہے کہہ دو سبحان اللہ بدائیوں شہر ہے اور بدائیوں شہر سے یعنی بارہ سال کے بچے تیرہ سال کے بچے چودہ سال کے بچے نکلے ہیں اور ان کو خبر ملی ہے پھلانا جاگہ سے جوہے پہار سے سونا نکلتا ہے حضرت سے پوچھئے سونا پہار سے نکلتا ہے چاندی جوہے پہار سے نکلتی ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ سونا بنتا کیسے ہے یہ چاندی بنتی کیسی ہے اپنے نبی پر عشق میں درود مر کے دیکھ لے جب انسان اس کے رسول میں سرسار ہو کر درود پڑھتا ہے خودہ کی قسم اس کے ناغ کے سراغ سے جو ہوا نکلتی ہے اس کے مو سے درود پڑھنے کے ٹیم جو ہوا نکلتی ہے یہ ہوا جو ہے آسمان کے طرف جاتا ہے اور بادل بن جاتا ہے اور وہ بادل بن کر جب بارش ہونے لگتی ہے وہ بارش جس جگہ پہ پڑھتی ہے جس پہار پہ پڑھتی ہے وہ سونا بن جاتا ہے تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے تم لوگ پڑھو حجت الاسلام کی کتاب کیمیاں سعادت پڑھو مقاشفت القلوب پڑھو حضرت ایمام غزالی کی کتاب پڑھو اللہ اکبر باد نکلی ہے تو سن لیجئے بڑی پیاری بات ہے بارہ تیرہ چودہ سال کے بچے نکلے ہیں خبر ملی ہے فلانا جگہ سے سونا نکلتا ہے چاندی نکلتی ہے ہر انسان کو سونا چاہیے ہر انسان کو چاندی چاہیے ہمارا بچہ سونے پر فیدہ ہے ہمارا نوجوان سونے پر فیدہ ہے اگر میری تقریر سننے کے بعد تین نوجوان کھڑا ہو جائے اور کہے منظر نواز اگر اس لڑکی کا باپ مجھے گز دے دے تو میں لے لوں گا لیکن مانگ کچھ بھی نہیں میں تین نوجوان چاہتا ہوں ہے کوئی ایسا باپ کا بیٹا جو نبی کی محبت میں کھڑا ہو جائے پورے مجمع میں تین نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے پیتہ کھڑا ہو جائے اگر تو وعدہ کرتا ہے ہدا کی قسم تیری پیوی نیک ہو جائے گی مرنے کے بعد جنت ملے یا نہ ملے جس کی پیوی عالم عالم ہوتی ہے جس کی پیوی بردادار ہوتی ہے جس کی پیوی شوہر کی حکم کی تعمیل کرتی ہے اس کا گھر دنیا ہی میں جنت ہوجائے سبحان اللہ سبحان اے نوجوان کھڑا ہو جائے سبحان اللہ بیٹا کھڑا ہو جائے اور دو نوجوان کھڑا ہو جائے تو میں انشاءاللہ بات پوری کر دوں گا ہے کوئی ایسا نوجوان جو عشق رسول میں کھڑا ہو جائے انشاءاللہ میں جہیز نہیں لوں گا یہ میرا دوسرا بھائی آیا ہے میرے بھائی قریب آئیے قریب آئیے سبحان اللہ تیسرا نوجوان کون ہے میرے بھائی تیسرا نوجوان دیکھنا چاہتا ہوں اگر میرا تیسرا نوجوان کھڑا ہو جائے سبحان اللہ بیٹا کیا نام ہے مصافحہ کر لے نارے تگویر نارے اشار میرے بھائی ادھر آجا سبحان اللہ ادھر آئیے سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب میری تقریر شروع ہو جائے گی آئیے ادھر آئیے سبحان اللہ یہ دیکھئے میرا تیسرا بھائی آ رہا ہے میرے بھائی ادھر آئیے نا ارے میں کچھ نلینے والا نہیں ہوں تم سے مانگنے والا نہیں ہوں تم صرف یہاں آ جاؤ شادی ہو گئے ہیں سبحان اللہ تیسرا نوجوان ارجا بیٹا ارجا تو دل سے اٹھ رہا ہے نا سبحان اللہ ادھر آ جاؤ سبحان اللہ دیکھئے مانگے تھے ہم نے تین لیکن رسول پاک کا کرم ہوا میرے آقا کے یار بھی تھے چار اور مل بھی گئے چار آہا بیس آن اللہ کس کی سبحان اللہ ہو گئی تو انشاءاللہ ساس سر سے کچھ نہیں مانگنا اور تنگ نہیں کرنا اپنی بیوی سے محبت کرنا اپنی بیوی سے محبت کرو گے اللہ رب العزت کرم فرما دے گا نبی کا صدقہ مل جائے گا دنیا سمر جائے گی آخر سمر جائے گی سبحان اللہ تین نوجوان ہیں ایک چوتھا نوجوان شادی صدا ہے انہوں نے بھی کہا انشاءاللہ آج کے بعد میں تکلیف نہیں دوں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ایسے نوجوانوں کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے بے کھا میں رہو یا نہ رہو میرا نبی دیکھ رہے ہیں میرا خدا دیکھ رہا ہے ایک شاعر کہتا ہے وہ مہوے التفات ہے جو چاہو مانگ لو ارے میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو اور پریلی کے تاجدار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ چھپ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سکے تو اپنی ماں کے پیر دباتے نہیں ہو سکے تو رات کی تاریخ میں اپنے باپ کے پاس چلے جانا اور جا کر کہنا ابو تمہیں کوئی چیز کی پریشانی تو نہیں ہے تمہارا باپ اٹھ کر کے صرف دعا کر دے گا خدا کی قسم جنت کے دروازے تیرے لئے گل جائیں گے سبحان اللہ سکے تو دیکھ اپنے ماں باپ کے دل کو نہ دکھانا سن رہے ہیں با سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کو ایک پر کتنے سال کے تھے بارہ تیرہ چودہ سال کے بچے نکلے اور نکلنے کے بعد سونے اور چاندی کے جستجو میں نکلے کہ فلانا پہاڑ سے سونہ نکلتا ہے چاندی نکلتی ہے بچے نکلے اب بچے بچے ہوتے ہیں جب نکلے بدائیوں سے آگے بڑھے تو ایک میدان میں ایک جھوپری لگی ہے اور جھوپری میں ایک اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مستقرک ہے خدا کی عبادت کر رہا ہے اب سارے بچوں نے دیکھا ایک بزرگ ہے سفید داری ہے چہرہ جو ہے نورانی ہے سارے بچوں نے سوچا یہ بزرگ کون ہے اچھا تھوڑی دیر رکھ جاتے ہیں اس بزرگ کی عبادت ہو گئی یعنی نماز مکمل ہو گئی سارے بچے چاروں طرف سے گھیر لیے اور کہنے لگے حضور کچھ نصیحت فرما دیں کچھ واضو نصیحت کر دیں وہ بزرگ کچھ باتیں کرنے لگے اس کے بعد واضو نصیحت کے بعد سارے بچوں نے کہا یار ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد ہے پھلانا پہاڑ سے سونا لینا اور اپنے دامن کو بھر کے گھر لے کر آنا چل اپنے کام کے لیے چل سارے بچے نکلے ایک بچہ تھا بچے کا نام تھا شاہ محمد قادری بچے کا کیا نام تھا چچا جلدی بولیے شاہ محمد قادری اللہ اکبر بارہ تیرہ سال کا بچہ تھا شاہ محمد قادری سے سارے بچوں نے کہا کہ تمہیں سونا نہیں چاہیے اس نے کہا یار اس بزرگ کی بات بڑی اچھی لگتی ہے تم لوگ جاؤ مجھے یہیں رہنے دو اللہ اکبر سارے بچے نکل گئے لیکن شاہ محمد قادری اس اللہ والے کے قرب میں رہنے لگے اس کے قریب میں رہنے لگے ان کی باتیں سننے لگے وہ جو کہتے تھے اس پر عمل کرنے لگے رہنے لگے رہنے لگے یہ بچے گئے اور جانے کے بعد جو ہے اللہ اکبر وہاں سے جانے کے بعد بچوں نے اپنے دامن کو سونے سے بھر لیا چاندی سے بھر لیا بھر کر آنے لگے تو اسی چھوپنی کے طرف سے گزر رہے تھے اس کے قریب آئے اور کہا شاہ محمد قادری دیکھ تو سونے لینے کے لیے نہیں گیا تیرا دامن خالی ہے دیکھ ہمارے دامن میں سونا ہے ہمارے دامن میں چاندی ہے اور یہ بات کا خیال رکھنا اب ہم گھر میں جائیں گے تو زمین بھی خریدیں گے جائداد بھی اکٹا کریں گے بینگ بیننس بھی کریں گے تیرے دامن خالی ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہم گئے تو سونا مل گیا ہم گئے تو چاندی مل گئی شاہ محمد قادری بچہ تھا نا بچے کو ملال ہوا لیکن کچھ کہا نہیں اس بزرگ نے کہا بیٹا شاہ محمد قادری کہا حضور کیا بات ہے کہ بیٹا ادھر آجا اللہ اکبر شاہ محمد قادری اس بزرگے کے قریب گئے یہ بچے چلے گئے حضرت نے فرمایا بیٹا اس میدان چٹیل میں کوئی تو پانی کا انتظام نہیں ہے لیکن بیٹا مجھے استنجا لگا ہے استنجا کی حاجت ہے بیٹا ایک کام کرنا کم سے کم ایک دھیلہ اٹھا کے لے کے آجا تین دھیلہ اٹھا کے لاؤ میں استنجا کرلوں گا اللہ اکبر اس بزرگ کی بات کو مان کر شاہ محمد قادری آگے بڑھے بڑھنے کے بعد مٹی کو آت میں لیا جب تک وہ مٹی مٹی تھی ہاتھ میں لیا تو مٹی سونا بن جاتی ہے